نیوز 24 راجتریہ پریشت کی بیٹھک میں نمو نمو کا جاپ ہو رہا ہے راجتریہ دھکت تو مانو موڈی کے آگے پوری طرح بچ گئے ہیں ان کے انداز نے ایک بار پھر یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کیا پی ایم پت کے لیے موڈی ہی ہیں بی جے پی کی پہلی پسند اور اس سوال نے کھڑا کیا ہے سب سے بڑا سوال کیا موڈی کے نام پر ایک جھوٹ رہے پائے گا انگ ڈی اے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج بی جے پی کی بیٹھک میں راجناتھ سنگھ کس طرح موڈی کے سامنے بچے ہوئے نظر آئے اور راجناتھ کے ساتھ ساتھ پوری پارٹی موڈی کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی نظر آئی دیکھیں بہنو بھائیو یعنی میں شبدوں کے مادہم سے یہ سواگت کروں کہ اوشت نہیں ہوگا میں آپ لوگوں سے بھی یہ نویدن کروں گا بہنو بھائیو ایک بار کھڑے ہو کر تالیوں کی گھڑ گھڑا حد سے نرندر بھائی کا سواگت کیا جانا چاہئے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بہنو بھائیو بہنو بھائیو کیول شبدوں کے مادہم سے ہی نہیں آواز نہیں آپ سبھی انساسد کار کرتا ہے آب آج نہیں آب آج نہیں بہنو بھائیو ہم کیول ہیٹرک بنانے والے مکھ منٹری کا سواگت شبدوں کے مادہم سے کریں یہی پریابت نہیں ہے ہم ہیٹرک بنانے والے مکھ منٹری کا سواگت کیول تالیوں کی گھڑ گھڑا حد سے کریں یہی پریابت نہیں ہے بلکہ آپ سب کی طرف سے ہندوستان کے سبھی کارکرداؤں کی طرف سے راستی ادھیکش ہونے کے ناتے میں ان کا مال لیار پڑ کر ان کا ادھیندن کرنا چاہتا ہوں اور تالیوں کی گھڑ گھڑا حد سے سواگار بوجھتا رہے موڈی صاحب کے اس چاندار ویلکم سے پہلے راجنات نے موڈی کی لمبی چوڑی تعریف بھی کی جب راستی ادھیکش موڈی کے سامنے اس طرح بچھے ہوئے تھے تو آپ سوچئے دوسرے نتا بھی کس طرح نمو نمو کر رہے ہوں گے یعنی نریندر موڈی کے نام کا جاپ کر رہے ہیں دیکھیں آلیوں کی گھڑ گھڑا حد سے سواگار بوجھتا رہے ہیں آلیوں کی گھڑ گھڑا حد سے سواگار بوجھتا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے لگاتار دین بار کسی ایک وقت کے نظرت میں سفلتا حاصل کرتے ہوئے بھارتی جنتا پارٹی کو کبھی دیکھا نہیں تھا پرنت راستی جگت میں بھی جس طریقے سے ان کی سرکار کی پرسنسہ ہوئی ہے چاہے امریکہ دنیا کا سب سے بکس دیس مانا جاتا ہے چاہے وہ یروفین کنٹریزوں سب نے ان کے ڈیولپمنٹ کے موڈل کی پرسنسہ کی ہے ان کے گھڑ گورننس کی پرسنسہ کی ہے سوابھاوی کھے کہ ہم سبھی کار کرتاؤں کو اس کے قارن سکھ دنبوتی ہوئی ہوگی ہمارے گجرات کے چیف مزٹر نیندر موڈی بیٹھے ہیں ایسا لگتا نہیں ہے ایسا لگتا نہیں ہے دیش کا پردان منتری منمون سنگھ ہو ایسا لگتا ہے دیش کا پردان منتری نیندر موڈی ہو ایسا بچہ بچہ چاہتا ہے لاکہ ابھی بنے نہیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا کنتو منوں کے اندر لوگوں کے چاہا رہتی ہے ایسا ہے مریندر موڈی جی کی ادھیکشتہ میں پارٹی نے تیسری بار گجرات میں سرکار بنائی ہے راشتری ادھیکشتہ جی نے راجنات جی نے بڑا من کر کے ان کا جس طرح سے سواگت کیا اپنے بھاشن کو بیچ میں روک کر موڈی جی کا سواگت کیا وہ اپنے آپ میں بڑے من کے نیتا کی بات کہی اور موڈی جی کے نام پر جس طرح سے کئی منٹوں تک لگاتار تالیاں بچتی رہی ناری لگتے رہے مالے ارپن کر کے راجنات جی نے ان کا سواگت ابھی نندن کیا وہ شاید کارکرتا بھی وہی چاہتے تھے گزرات میں جو نئے آیام کھڑے کے ہیں دیش کو ایک موڈی کا موڈل دیش کو آپ چاہیے جو کانگریسی جہاں پر ہیں سرکاریں وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ جو گزرات کا موڈل یہ نریندر موڈی موڈل اپنا رہے تو کام مطلب اس دیش کو نریندر موڈی موڈل چاہیے اس دیش کے شکر پر پہنچنے کے بی جے پی میں نمو نمو کا یہ راگ انڈی اے میں آتے ہی بگڑنے لگتا ہے شف سنہ نے موڈی پر اعتراض تو نہیں جتایا کھلم کھلا لیکن پردھان منطری پت کے امیدوار کے سسپنس کو جلد سے جلد ختم کرنے کی مانگ کر دیئے مہین شف سنہ آپ جانتے ہیں موڈی سے زیادہ سشما سوراش کو ترجیح دیتی آئی ہے اور جے ڈی او تو پہلے سے ہی موڈی کے نام پر تلوار نکالے بیٹھا ہے سنیے ان کا ریاکشن انڈی اے اگر اپنے پردان منطری پت کے لیے کسی ویپری کا نام جاہر کرنا چاہتے ہیں تو سب لوگ مل کر وہ تیہ ہو سکتا ہے چلیے تو سوال یہی ہے سوال یہی ہے سب سے بڑا سوال جو آج ہم اٹھا رہے ہیں آپ نے سنا کس طرح سے بی جے پی کی راشتر کے کارکارنی میں راجنات سنگھ نریند موڈی کے نام پر ایک دم بچھے ہوئے نظر آئے تھے اور سارے کے سارے نیتا ان کے سر میں سر ملا رہے تھے لیکن انڈی اے میں ایسا لگتا ہے موڈی کا نام آتے ہی کھل بلی مج جاتی ہے چلے اسی پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بی جے پی کی نیتا سدھانچو مطل اور جے ڈیو سے راجیو رنجن جڑ گئے ہیں راجیو جی پہلے آپ کے پاس آ رہا ہوں سدھانچو جی مسکرا رہے ہیں آپ کے پاس بھی آوں گا سدھانچو جی لیکن راجیو جی آپ نے سنا ابھی جو ہم باتیں سنوا رہے تھے راجنات سنگھ کی بی جے پی نیتاؤں کی آپ نے سنی ہوں گی ٹھیک سے آپ کو کیسا لگا ہے یہ سب سنگے راجیو جی اور آپ کی اوپر اگلین ایسا اچانک نریند موڈی کا نام گرا دیا جائے گا آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا آپ کو کیا کرنا ہے دیکھئے جو کچھ بھی راستری پریشت یا کارے سمیتیوں کی بیٹھ کے ہیں وہ کسی دائمیاتک دل کے روٹین آپ شاری کارکم رہتے ہیں لیکن جو فیصلے لیے جانے ہیں ان کے بارے میں ابھی سے کوئی قیاس لگا جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے اس لئے کہ راجیو سنگی نے بھی عدیق بننے کے ترند بات کہا کہ دیش کے پردھان منتری پردھ کے لیے امیدوار پارٹی اپنے سنسطیہ بورڈ میں تائے کرے گی اور ہم اپنی پارٹی کی بات اگر کہیں تو بھارٹی جنتہ پارٹی کے دورہ جو تائے امیدوار ہوگا اس کے لیے ہم سبوں کو وشتواس میں لینا ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے یہ دو پرکریاں جب پوری ہوں گی تب ہی آپچاری کے اعلان ہوگا کہ دیش میں کساسن کو سماپ کرتے ہیں راجیو جی یہ تو جیڈیو کی پہلے جیڈیو کی پرانی پرتکریا ہے آج بی جی پی کی راستریہ کارکارنی کی بیٹھک میں جس طرح کی آوازیں سننے کو ملی ہیں راستریہ ادھیاکش راجنات سنگھ کس طرح سے بچھے ہوئے نظر آئے ہیں موڈی کے سامنے آپ نے بھی سنا ہوگا لگاتار کارکارتاؤں سے کہہ رہے تھے تالیاں بجاتے رہیے خود مالا پہنا ہوں گا ویجے گویل تھے سب سے بڑے بی جی پی کے نتاؤں میں سے وہ بھی ایک ہیں انہوں نے کہا کہ پردھار منطری بنے نہیں ہے لیکن بننے والے ہیں ہر کوئی یہ چاہتا ہے اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں راجنات سنگھ کی بات آپ سن رہے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ انتظار کریں گے بی جی پی جب تک آفیشلی ڈیکلیئر نہ کر دیں نشید طور پر بھارتی جنتہ پارٹی آدھیکاری طور سے جب تک آفشاری کے علام نہیں کرتی ہے تب تک ہم یہی مانتے ہیں کہ کسی دل کے طرف سے کارکرتاؤں کا جو ایک اتصا ہوتا ہے جب ان کی سرکار بنتی ہے تو نشید طور پر ان کے اندر اتصا ہوتا ہے ہمارے ہاں دو سو سے زیادہ سٹیں ہم نے جیتی اور نشید طور پر جو گورننس کا ہم نے موڈل دیا کالیشن کا جو موڈل دیا جو انکلوزن کا راستہ ہم نے تیہ کیا تو ہم سب کو نا جانیتیش کمارٹی کے نیتری تمہیں بیہار نے ایک لمبہ تیہ کیا ہے ایک سیدھا سوال دوسرا ہوں گا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تک افیشلی ڈیکلیئر نہیں ہوگا آپ ریاکٹ نہیں کریں گے سیدھا سوال آپ سے یہ ہے ناریندر موڈی آپ کو منظور کیوں نہیں ہے راجیب بنجن جی ایسا کبھی کسی نیتا نے نہیں کہا کسی ویقتی ویشش کو انگیت کرتے ہوئے کہ وہ چہرہ پسند ہے یا نہیں ہے جو کچھ بھی ہماری پارٹی میں دردتے کیوں ہیں